ہماری جو جد و جہد ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آنا ہے جہاں در طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون یہ جو طاقتور ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا جہاں در یہ جو ظلم ہے کہ طاقتور چوری کرتا ہے این آر او لے لیتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا عمران خان نے حکومت کو خبردار کر دیا زمان پاس میں عید ملن سے خطاب میں کہا طاقتور چوری کرتا ہے اور این آر او لے لیتا ہے سابق آمی چیف کمر جاویز باجوا کو پھر نشانے پر رکھ لیا کہا میں چوروں کو نہ پکڑ سکا کیونکہ طاقت باجوا کے پاس تھی باجوا چوری کو چوری نہیں سمجھتا تھا وزرازم کو بھی آئینہ دکھایا کہا جو شخص کہے میں مانگنے نہیں آیا مجبوری ہے یہ غلام ذہنیت کے لوگ ہیں عید کا پہلا روز مسررتوں اور خوشیوں کے ساتھ گزرا آج ہے دوسرا روز جو پہلے روز بنے مہمان آج بنے گے مزمان گھروں میں دعوتوں کا آج بھی ہوگا خصوصی انتظام پرلطف پکوانوں کی تیاری بریانی کورما چکن کڑھائی سے عزیز و اکارب اور دوستوں کے خاطر مدارت ہوگی بچوں کا عیدی مشن آج بھی جاری رہے گا پہلے روز چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے بڑے اجتماع پاک فوج ملکی سالمیت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے عامی چیت نے پاک افغان بورڈر پر عید منائی افتران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی جنرل آسی منیر نے کہا سرحدوں کے دفاع کے لیے پرازم ہے سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں سپس آلار کا شہدہ کو زبردست قراج عقیدت بولے دفاع وطن اور دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز پراموش نہیں کرنا چاہیے وزیراعظمتہ سرویسز چیف کو فان کر کے عید کی مبارک بات مارا موقع بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سیاسی حکومت مارز وجود میں آ جاتی ہے تو جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر وہ کیوں کر وہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی بلے وہ ہماری ہو یا کسی اور کی اور اس الیکشن کے ریزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تمام سیاسی جو باتیں جو ہے وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا جو اس وقت ملک کو درپیش ہے چودہ مائی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر ہوئے تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے رانہ سناؤلہ کی ہر درمی برقرار کہا کہ اس قسم کا الیکشن نہ کروائیں جو انارکی لے کر آئے اکتوبر سے پہلے الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے 26 اپریل کو تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے خاجہ آصف نے کہا کہ ذاتی خواہشات کی وجہ سے ادم استحقام ہے قومی ایجنڈے پر فوکس کرنا ہوگا ایک کا الیکشن سامنے ہے تاریخ آ چکی ہے اگر مذاکرات میں پیشرف نہیں ہوتی تو چودہ تاریخ کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے پی ڈی ایم سرکار اس نسیست کو تاخیر کے لیے استعمال نہ کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بیق وقت سارے ملک میں انتخاب ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئینی راستہ کیا ہے مذاکرات میں پیشرف نہ ہوئی تو چودہ مئی کو ہر صورت الیکشن ہوں گے شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک مواقف کہا حکومت چاہتی ہے ایک دن الیکشن ہوں تو آئینی راستہ دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی بات چیت چاہتی ہے لیکن یہ نشست تاخیری ہر بات نہیں ہونی چاہے الیکشن کا مسئلہ آئینی طور پر حل نہ ہوا تو مزید علیہ جائے گا پرویز الہی کو خدشاہ کہا کہ مذاکرات آئینی حدود میں رہ کر ہی ہو سکتے ہیں مزید یہ بولے کہ فضل رحمان ہی کو سب سے زیادہ الیکشن کی جلدی تھی آج وہی مخالفت میں پیش پیش ہیں ان کی نیوز کونفرنس انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اکل کا اندہ ہی عدلیہ سے ٹکرا سکتا ہے سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو نوے کی طرف گئی تو یہ ناہل ہوں گے شیخ رشید کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بفتگو کہا خواہش ہے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں آنسف سرداری بلاول کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں چاہتا ہوں ان سب کو جیل میں ڈالوں جب تک یہ پیسہ نہ واپس لے آئیں صرف انزام میں الیکشن ہوئے تو مزید انتشار پھیلے گا الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع بن چکا ہے امیر جماعت اسلامی سراجل حق کا اظہار تشویش عید نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ ملک دو پارٹیوں کا نہیں 23 کروڑ عوام کا ہے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد حل مذاکرات ہیں ملک کی مفاد کے لیے سب کو اپنی دی گئی تاریخوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا اے گلے ہم کو لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے سبحان اللہ زبردست آپ کو ایدھی ملتی ہے کسی سے آہا میں اپنی امی سے ایدھی لیتا ہے اچھا تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ٹھولنا ایدھان کو کبھی کبھی کتنا دل کرتا ہے کہ کوئی ایدھان پسند نہیں آتا ایدھال فطر پر سب سے بڑے چینل کی سب سے بڑی نشریات سب سے شام تک بول پر ستاروں کی بہار گورنر سندھ کامران تسوری کے شرکت شیخ رشید سعید غنی فیاضل حسن چوہان بنے بول کے مہمان فلم دوڑ کے اداکار عصد محمود اور ان کی اہلیہ سارا عصد بھی بولنے شریعات کا حصہ شوویز شخصیات ایمن منی بٹ اشنا شاہ سونیا حسین مہتن عباس نظر آئیں گے بول کی سکرین پر صدیق چان، علی محمد قان، ملیہ حاشمی اور شندانہ گلتار بھی ہوں گے بول کے مہمان معروف کرکٹر رومان رئیس سے بھی بات ہوگی فیصل قریشی کھیلیں گے فنکانوں کے ساتھ دلچسپ گیم یوسترن میں مقامی امریکیوں نے بھی پاکستانیوں کے ساتھ عید منائی ممتاز امریکی ڈاکٹر آسم شاہ کی عید پارٹی میں ڈسٹک اٹانی اور کاؤنٹی جج سمیت دیگر اعلی افسران اور مختلف ممالکی سفارتکاروں کی شرکت پاکستان کی کاؤنسل جنرل اشفاق چودری سمیت سرکاری افسران اور منتخب نمائندوں نے بھی عید کی مبارک بات دی جس طرح بول ٹی وی کھڑا ہوا ہے ازادی رائے کے لیے اور رائے حق کے لیے اور جس طرح انہوں نے پریشر برداشت کی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ شوائب شیخ کو جس طرح جیل میں ڈالا گیا اور صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ظالم کے سامنے جھکا نہیں تو اس کو جیل بھی جانا پڑا اور مجھے پتہ آپ کے ایک اور مارکٹنگ ہیڈ کو بھی پکڑ لیا ہے تو بول ٹی وی کے پہلے تو اس سارے جو کام کرنے والے ہیں اور شوائب شیخ کو میرا پیغام یہ ہے یہ دیکھیں یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے مشکل وقت آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن یہ مشکل وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون رائے حق پہ ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے عمران خان کا آزاد یہ سارے رائے کے لیے کھڑا ہونے پر بول نیوز کو خراج تحسین کہا ظالم کے سامنے آواز حق بلند کرنا شوائب شیخ کا قصور ہے عید پر بول کے ناظرین کو پیغام میں عمران خان نے کہا اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے مشکل وقت گزر جاتا ہے مگر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے بارہ روز گزر گئے بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتہ نہ چل سکا عالمی میڈیا نے کئی سوالات اٹھا دیئے ٹائمز ناؤ نے کہا کہ حکومت پاکستان آکاش کے اغواہ پر خاموش ہے ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے کہر کی داستان لکھتی آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی بول نیوز کے ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑی چکر لگاتی رہی اور اسی گاڑی نے آکاش کو اغواہ کیا لکھا آکاش کی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے دعائیاں دے رہی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں عالمی صحافتی تنظیم میں بھی سراپا احتجاج کراچے کے چڑیہ بھر میں بیمار حتنی نور جہان چل بسی ایڈمنیسٹیٹر ڈاکٹر سیفر رحمان کی تصدیق کہا نور جہان کو بچانے کی تمام تر کوششیں کی لاش کو خراب گھونے سے بچانے کیلئے ایڈی فاؤنڈیشن سرگرم سات ایڈی چڑیہ گھر پہنچ گئے کہا کہ کل پوس ماتم ہوگا سری لانکا کا دو ہتنیاں پاکستان کو تحفے میں دینے کا اعلان اعزازی کانسل جنرل کا کہنا تھا کہ ایک ہتنی کراچی چڑیہ گھر اور دوسری لاہور چڑیہ گھر کو دی جائے گی پنجاب اور سندھ میں ڈاکو کے قلاب پولیس کا آپریشن کند کورٹ میں ڈاکو کی دیدہ دلیری چھے اپرات کو اقوا کر لیا موقعیوں میں ماجد، آصف، محراب، اسماعیل، عیسیٰ شامل ہیں پندرہ اقوا کا ڈاکو جدید ہتھیاروں سے لیس تھے واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وارداد پر پہنچی ڈاکو موقعیوں کو لے کر کچھے کے علاقے میں پرار ترخم لینڈ سلائڈنگ حادثے کے ایک اور جستے خاکی کو نکال لیا گیا جامبا کپرات کی تعداد آٹھ ہو گئی ریسکیو حکام نے جستے خاکی کو لینڈی کو سل اسپطال منتخل کر دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا کہنا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تمام لاپتہ اپرات کی لاشنوں کو نکال لیا گیا ہے تاہم ریسکیو آپریشن تاہال جاری ہے عید کے روز بادل بھی مہربان کئی شہروں پر عبر رحمت چنیوٹ میں میٹھی تھنڈی بھی ہو گئی تیز ہواوں کے ساتھ باری پر یالہ باری کالی گھٹاؤں کا راز شکرگڑ میں بھی یالہ باری موسم خوشکوار رحیمیہ خان اور گردان ہواہ میں تیز آندھی بجلی کے پول اور درخت گر گئے خانپور اور گردان ہواہ میں تیز آندھی سے شہر کی بجلی پانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے